اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینی لکم رسول امین فاتقوا اللہ فاتیخون وما سلكم علیه من اجر ان اجر یا الا علی رب العالمین اوفو الكیل ولا تكونوا من المخفرین وزنوب القصاص المستقین ولا تبخسوا الناس اشیاهم ولا تعطوا فی الارض مفسدین واتقوا اللذی خلقكم والجبلة الاولین قالوه انما انت من المصحرین وما انت الا بشر مثلنا وین جلنک لمن الكاذبین فاسخط علینا کسف من السمای فاسخط علینا کسف من السمای ان كنت من السوادقین قال ربیه یعلم بمع تعملون فکذبوا فاخذهم وضعب یوم الظلت انه كان عذاب یوم عظیم ان في ذالک لا یه وما كانت رهم ممنین وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيدُ الرَّحِيمُ نَزَلَ بِهِ الْرُوْحُ الْأَمِينُ وَإِنَّهُ لَتَمْزِيلُ رَبِّ الْعَلَمِينُ نَزَلَ بِهِ الْرُوْحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لَتَّكُونَ مِنْ مُنْزَلِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُورِ الْأَوَّلِينُ أَوَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ آيَةً عَنْ يَعْلَمَهُ وَلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلُ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْدُ الْعَجَمِينُ فَقَرَاهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ فَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَبُ الْأَذْعَبَ الْعَلِيمِ فَيَاتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ فَيَاتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَاتِيَهُمْ مَتَّنَاهُمْ فِي مِنِينَ ثُمَّ جَاهُمْ مَا كَانُوا يُوَدُونَ مَا أَغْنَا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُوَدْقَوُونَ وَمَا هَلَتْنَا مِنْ قَرْيَةٍ لِلَّا لَهَا مُنْظَرُونَ ذِكْرًا وَمَا كُنَّا ظَالُمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بَهِ الشَّيَعَاتِيَنُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِعُونَ إِنَّهُمْ أَنِسْمِّ لَمَعْزُولُونَ فَلَا تَدْمَعَ اللَّهِ الْآحَنَ آخَرَةٍ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعْزَبِينَ وَانْظِرْ عَشْيَرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِدْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ أَسَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيٌّ مِنْمَا تَعْمَلُونَ فَتُوَكَّلْ أَلَّذِيذِ الرَّفِينَ الَّذِي يَرَاكَ هِنَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّعْجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ هَلُّ نَبِّئُكُمْ وَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينِ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلْ يَفَّعَاتٍ أَتِّينٍ يُلْقُونَ الصَّمَا وَاكْثَرُ هُمْ كَادِبُونَ وَالشَّرَاءُ يَتَّبِهُمُ الْغَابُونَ وَلَمْ تَرَا أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَعْدٍ يَحِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَنْفِيَ فَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ عَمَنُوا وَمِلْ صَالِعَاتِهِ وَذَكْرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِبُونَ وَسَيْعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّ مُنْقَلَبِينَ يَنْقَلِبُونَ منقلب ہے منقلب ہے منقلب ہے سجوع ہے منقلب ہے یہ جو سجوع ہے یہ تو جبان کی لوگت ہے کہ منقلب ہے فسی عالم اللذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اور ایکہ والوں نے بھی مرسلین کی زتلا دیا اس سے تجمع عموماً بند میں بسنے والوں کیا جاتا ہے جنگل میں بسنے والوں لیکن جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا اس کی جو لغوی تحقیق میں نے کرائی تھی میرے نزدیک لغوی تحقیق کے مطابق یہ بالکل جائز ہے کہ یہ ترجمہ کیا جائے کہ گھنے درختوں والی بستیوں کے لوگوں نے ایسی بستیاں جو شاداب ہیں جن میں قصص سے باغات ہیں خوصورت پھل پھول اور کیاریاں اور پاکس بنی ہوئی ہیں ایسی بستیوں کو جن میں بقصص سبزہ ہو ان کو اصحاب ال ان کو ایکہ کہا جا سکتا ہے اصحاب ال ایکہ ایسی بستیوں والے لوگ جو گھنے درختوں سے سجی ہوئی تھی اور جنگل میں رہنے والے الگوں میں جا کے کوئی نبی برپا ہوا ہو الگ یہ مراد نہیں ہے یورپ کا نقشہ بھی اس کے اوپر پورا اترتا ہے اور آج کل کے جدید جو شہر ہیں جن میں قصص کے ساتھ دل ارادہ سبزہ ہوئی جاتا ہے اور درختوں اور پھلوں اور پھولوں سب کو شہر آدھ کیا جاتا ہے ایسی بستیاں مراد ہیں اور پھر المرسلین سے بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ کسی ایک جنگل کی بات نہیں ہو رہی سب ایسی بستیاں جو سرز و شہر آدھ تھیں یا قصص کے ساتھ گھنے درخت تھے ان کی طرف جب بھی نبی آتے رہے وہ ان کو جت آتے رہے اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَابٌ عَلَا تَتَّخُونَ مثلاً ایک میں سے شہر تھا جب شہر نے ان سے کہا کیا تم تقوی اختیار نہیں کروگے اِنِّ لَكُمْ رَسُولٌ عَمِينٌ میں تمہاری طرف ایک ایسا پیغمبر ہوں جو عمین ہے فَتَّقُ اللَّهَ وَاتِعُونَ پس تقوی اللہ کا اختیار کرو اور میری اطاعت کرو کیونکہ اللہ کے تقوی کا تقاضہ ہے کہ میری بات مانو میں اللہ کی طرف سکھوں وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ اور میں تم سے اس بات پر کوئی عجر نہیں چاہتا کہ تمہیں حضاعت کی طرف تواری حضاعت کی طرف رہنمائی کروں اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ میرا عجر اللہ کے سوا اور کسی پر نہیں جو رب العالمین ہے یہاں اللہ کا لفظ نہیں آیا رب العالمین کا مگر کیونکہ از خود قردو میں اللہ زمان سے نکلتا ہے اس کی میں نے پہلے کہہ دیا اللہ کے سوا مراد یہ ہے جو قرآن کیمین میں لفظ دکھیں وہ یہ ہیں اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ میرا عجر سوائے سب جہانوں کے رب کے سوا اور کسی پر نہیں اَفُ الْكَعْلَى وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُخْفِرِينَ تم معاف پورا پورا دیا کرو اور ان میں سے نہ ہو جاؤ جو کم کر کے دیتے ہیں یہ وہ آیت ہے جس میں جسے ملتی جلتی قصد سے اور آیات بھی ہیں اسے پتہ چلتا ہے کہ نبی قوموں کے ایمان لانے سے پہلے ہی ان کو نصیحتیں شروع کر دیتے ہیں فقط ایمان لانے کی جلقی نہیں کرتے بلکہ ان کی معاشرے کی خرابیوں کو جور کرنے کے لیے ایک جہاب شروع کر دیتے ہیں پس وہ انکار کر رہے ہیں ہم مانتے نہیں کہ وہ خدا کے نبی ہو لیکن ایمان لانے کیا ہے میں ایسے حفاظت کر رہا ہوں کہ تم سے لڑائی بول بیٹھا ہوں جن رات تمہیں کہتا رہتا ہوں کہ لوگوں کے حق نہ مارو ان سے انصاف کا صلوق کرو ایسا امین خدا کے معاملے میں کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے خدا کے پیغام کے معاملے میں کیسے بددانت بن سکتا ہے پس اوف القیلہ ولا تکون من المخصرین میں ہمارے لیے نصیت ہے کہ ہمیں بھی لازم نہیں کہ تبلیغ کو عقائد کی راہ سے شروع کریں تبلیغ کو نیکی کی تلقین کی راہ سے شروع کرنے کا طریق پرانا سنت انبیاء کی سنت ہے پرانی انبیاء کی سنت ہے اور اس سنت پر چلنے سے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں جو براہ راست اچانک اختلافی مسائل کی بحث چھینے سے حاصل نہیں ہوگا کرتے ہیں پس پہلے معاشرے کی اصلاح کی کوشش کریں اور غیر اصلاح شدہ معاشرہ ویسے بھی حق بات ماننے پر امادہ نہیں ہو سکتا اس کی نفسیاتی حالت بگری ہوئی ہوتی ہے کچھ خدا خوفی ہو کچھ تقوی ہو اس لئے حضرت فیاب کہتے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو یہ مراد نہیں کہ تقوی اللہ کے ساتھ صرف تقوی کرو اطاعت میری کرو مراد یہ ہے کہ جب تک تم تقوی اختیار نہیں کرو گے میری اطاعت کاری نہیں سکتا اور اس اطاعت کی میرے نظرین قیمت ہی کوئی نہیں جب تقوی کے بغیر ہو پس یہ سارا بزمون مربوط ہے ان ایمانوں میں کہ ایک ایسی قوم سے واسطہ ہے جو بد اخلاق ہو چکی ہے بد جانت ہو چکی ہے ان کے ایمان کا انتظار کیے بغیر ان کو اخلاق حسنہ کی تسلانا ضروری ہے اور اپنے کردار کے ذریعے یہ ثابت کرو مرکزی نقطہ اس میں اپنے امین ہونے کا دعوی ہے اگر جماعت احمدیہ امانت کے حق ادا کرنا سیکھ لے اور جیسا کہ احضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتظار امین تھی اگر جماعت احمدیہ امین بن جائے تو ہو نہیں سکتا کہ جماعت کی طرف احمدیوں کے گرد و پیش محول میں بسنے والوں کی توجہ نہ ہو انسان اپنی توجہ توجہ کھیسے گا بحث اتمین کے اور وہی توجہ جماعت احمدیہ کی طرف پھیرے گی کیونکہ لازمان جس جماعت کا وہ نمائندہ ہے اس کا ایک اچھا اثر لوگوں کے جنوں پر پہلا ہوگا اور امانت کے کمزوری کی ویسے جو تانہ ہمیں ملتا ہے بعض غیر احمدی کے ویسے وہ تطلیف دے رہے کہ یہ احمدی بعض غیر احمدیوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ پورا جنرلداری کا سرکھنی کرتے ہیں ایسے معاملات برحیراس لوگ مجھے لگتے ہیں یہ اس بات کا توقتی صورت ہے کہ جماعت احمدیا بطور امین کے جانی جاتی ہے بلنہ اگر جیسا کہ مولی کہتے ہیں ہم ان کی ہی بدجانت اور خدا پر جھوٹنے والے لوگ تھے تو کسی آدمی کا مجھے لکھنا جو اس کے نزدیک بدجانتوں کا سربراہ ہے امانت قائم کرو نہیں ہے کیا گے پھر درجے کی حبابت ہے اس کا دل گواہ ہے ہر جھوٹانے والے کا دل گواہ ہی دے رہا ہے کہ ہے یہ سچوں کی جماعت اور جو بھی اس کا سربراہ ہے اس کو اگر اطلاع ملی کہ فلان احمدی نے بدجانتی کی ہے وہ اس کے خلاف اخدام کرے گا یہ عملی حالت ہے جو ایک تصدیق کر رہی ہوتی ہے یہ نام ہے مگر استثنائی طور پر بعض افراد اس نام کو زخمی کرتے ہیں اور لوگوں کی بے رہربی کا گناہ ان کے سر پر ہوگا اس لیے میں پہلے بھی متنبع کر چکا ہوں اور پھر متنبع کرتا ہوں کہ امانت کے تغازے پورا کرنا خصوصاً اس دور میں جبکہ تبلیغ ہو رہی ہے جماعت کے لیے اشار ضروری ہے اور دو طرح سے ضروری ہے ایک یہ کہ جماعت کی بدنامی کا مجھے نہ بنے دوسرا یہ کہ اس سے بے سے تبلیغ ہو رہی سکتی کہ آپ امین بن کر اپنے جلد و پیش پر اوبریں اور لوگ جانتے ہوں کہ یہ ہے سچا اور اماندار جس کے پاس ہر چیز محفور ہے پس ما پورا پورا دو اور ان میں سے نہ ہو جو کم کر کے دیکھتے ہیں اور سیدھی ڈنڈی کے ترادو سے طولہ کرو ایسے ترادو سے طولہ کرو جس کی طولتے وقت ڈنڈی سیدھی ہو چکی ہے یہ مضمون صرف روز مردہ کے طول سے تعلق نہیں رکھتا تمام انسانی لیندین کے معاملات سے تعلقات پر ہے بات کرو تو ترادو کے طول کھری بات کرو کچھ بیان کرو حقیقتاً بالکل سچی بات بیان کرو ذرا بھی اس میں تمہیں ٹوشٹ کیا یا بل فرید دیا تو ایک ڈنڈی بیچ ہو جائے گی اسی بھی ڈنڈی کا طول نہیں رہے گا وَتْسَقُ الَّذِي وَلَا تَفُسُ الْنَاسَ أَشْيَاعَهُمْ وَلَا تَعْفَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور لوگوں کے مال ان کو کم کر کے نہ دیا کرو مال دوسروں کا ہے اور تم ان کو نسبتاً کم دیتے ہو جتنا ان کا حق ہے وَلَا تَعْفَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں فسادی بن کر بدعملی نہ پھیلاو اس میں ایک ہی مضمون کو دو لفنوں میں دورایا گیا ہے لا تَعْفَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسَدِينَ اور مُفْسِدِينَ کا مطلب ہے فساد کرنے والے نہ بنو یعنی فساد کرنے والے اس لئے میں اس کا اتجابہ کیا ہے زمین میں فسادی بن کر بدعملی نہ پھیلاو یعنی بدعملی پھیلانے والوں میں ایک ایسا مقام حاصل کرلو جو اس کے سرخنہ ہو جائیں وہ فسادی نہ بنو جو زمین میں بدعملی پھیلا پھیلتے ہیں وَتَّقُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ اور اس ذات سے درو جس نے تمہیں بھی تعدا کیا اور تحری خلقت کو بھی تعدا فرمایا اس ساری نصیتیں حضرت سویب نے اپنی قوم کو کر دیں ان کے انکار پر انہیں کہا ہم نے سے یہ مانتے ہیں انہیں کہا سفریت سن لوگات خود تو ٹھیک ہو جاؤ اور یہی میرا مرصد ہے یہی میرا طرح ہے اور اس کوشش پر میں تم سے کوئی عجب بھی نہیں مانتا تو انہوں نے کہا انما آنتا من المصاحرین تو تو ایسا ہے جو مقبط الحواس ہو چکا ہے ایک معنی ہے مساحر وہ جو عقل ہو چکا ہو اور ایک وہ جو سہر زدہ ہے سہر زدہ ہے جس پر جادو ہو چکا ہے تو اپنے مقصد میں ایسا مشکول ہو گیا ہے ایسی لگن لگ گئی ہے تجھے عام آدمی جو اپنے ہوش و حواس میں یا اپنے مفادات کی لگرانی کرنے والا ہو وہ اس طرح اپنے آپ کو کھوری دیا کرتا ہاں کسی پر جادو ہو جائے تو وہ چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا ایک ہی خیال میں مگن رہتا ہے اس لحاظ سے وہ غصے کا اظہار ایسے لفظ سے کرتے ہیں جس میں غصاقی بھی ہے اور جس میں ایک پہلو سے بیان حق بھی ہے تو تو جادو زدہ ہے جس کا ایک معنی یہ ہے تو جھوٹ اور فریب پیش کرنے کا عادی ہے کیونکہ خود فریب زدہ ہے جادو زدہ کا ایک معنی یہ ہے دوسرا معنی ہے تو یہ ایسی لگن لگ گئی ہے کہ کوئی ہوش نہیں رہی وَمَا عَنْتَا إِلَّا بَشْرُ مِسْرُنَا اور در حقیقت تو ہمارے جیسے ایک بشر کے سوا اور کچھ بھی نہیں وَإِنَّ ذُنُّكَ لَمِنَ الْقَاذِبِينَ اور یقیناً ہم تجھے جھوٹوں میں شمار کرتے ہیں نظنوں کا گمان کرتے ہیں ہمارا ذان یہی ہے کہ تو جھوٹوں میں سوا لیکن وَمَا عَنْتَا إِلَّا بَشْرُ مِسْرُنَا کہتے وقت جو ان کو خطرہ تھا کہ قوم قبول نہیں کرے گی وہ یہ تھا کہ یہ اس جیسے بشر تو ہے کوئی نہیں اس کو تو ایک نیکی کی لگن لگی سیدھا پس اس کا پہلے توڑ میں انہوں نے پیش کر دیا کہ ہمارے جیسے ہے مگر تو جادوز بگا ہے نیکی کی خاطر یہ باتیں نہیں کر رہا بلکہ تجھے تو لگن لگ دیا مقبوط و حواس ہو گیا بس ایسا شخص جو بہت نیکی کی تحرین دے اس کو بھی لوگ سانگا کے یہی کہا کرتے ہیں جو کیا ہو گیا ہے اس کو پاگل ہے بلہ ہر وقت یہی لگا رہتا ہے اس پہلو سے وہ جھٹتاتے وقت لوگوں کے خیال کو جو لوگوں پر تاثر قائم ہوا ہے اس کو توڑنے کیلئے کہتے ہیں سرے زدہ ہے مگر حقیقت ہمارے جرس آدمی ہے اس میں کوئی الہی طاقت کے نشان نہیں ہے وَإِنَّ ظُنُّوْكَ لَمِنَ الْقَادِبِينَ اور ہم تجھے یقیناً قاضبوں میں سے یعنی جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں فَأَسْقِتْ عَلَيْنَرْكِ سِفَمْ مِنَسْمْ آئِي مِنْ كُنْتَ مِنْ اسْفَاسِ اگر تو سچا ہے اور ہم تیرا انکار کر رہے ہیں تو اسمان سے ہم پر کوئی ٹکڑا گرا کر دکھا اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ہم پر اسمان ٹوٹ پڑے پس ہم پر کیوں اسمان کیوں نہیں ٹوٹ پڑتا کیوں نہیں کیوں ایسا موجہ دکھاتا کہ ہم پر اسمان گرے قَالَ رَبِّي آلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ حضرت شعب نے فرمایا میرا رب سب سے زیادہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو اب اس جواب کا اس اسمان ٹوٹنے والے معاملے سے کیا تعلق ہے کیوں بِمَا تَعْمَلُونَ کیوں تمہارے عمال کا کیا تقاضہ ہے ان سے کیسے نپٹا جائے لیکن نپٹا ضرور جائے گا ضرور نہیں کہ جو کچھ تم مطالبے کرے بین ہی ویسے ہی پورے ہو اللہ ان عمال کو جانتا ہے جن کی نتیجے میں صدا بھی رکھتی ہے اور دراصل عمال اور صدا کے ایک جوڑ کی طرف اشارہ ہے جتنی فوموں کو صدا دی گئی ہے جن کا قرآن میں ذکر ہے ان کی بدعمالیوں کا ان صدا کی نویت سے تعلق تھا اور آئندہ زمانے میں جو صدا دی جانی ہے وہ بھی انسان کی ہاتھوں سے صدا دی جانی ہے اور اس دور کی بددنوانیوں اور جو بھی شکلیں ہوں گی وہ ان کی خضا خود بنائیں گے اب ایٹم بم میں جب یہ بھونے جائیں گے ایٹم بم خود انہیں کی ایجاد ہے اور بدلیتی سے ایک دستے کو جلانے کے لیے یہ ایجاد کیا گیا ہے تو اسمان سے وہ آگ نہیں برسے گی لیکن اسمان سے پرستری دکھائی دے گی انسان ہی کی بنائی آگ ہے جو اوپر چڑھ کے پھر دوبارہ اس پر نازل ہوگی تو بیمات عاملون سے مراد یہ ہے کہ عذاب کی نویت کا عامال کے ساتھ رشتہ ہوا کرتا ہے اور اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ تم پر کس طرح اسمان توڑے گا اور اگلا جو جواب ہے وہ پتھر گرنے کے نہیں ذلہ کا عذاب ہے جو آسمانی سے نازل ہوتا ہے اور اس کی شکل مختلف تھی اس لیے اللہ تعالی نے کیونکہ ان کے مطالبے سے مختلف عذاب نازل فرمانا تھا اس لیے یہاں بمات عملون کا ادھار فرما دیا کہ ہمارے عمل اللہ جانتا ہے وہی جانتا ہے کہ تمہیں کس طرح اسمان کا عذاب لے گا فکر زبو ہو پس انہوں نے اس کو جتلا دیا فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ذُّلَّهِ ان کو ایک ایسے عذاب نیاب پکڑا جو شائے ایسے دن کا عذاب تھا جس پر کوئی چھتری کام دی گئی ایک ایسے دن کا عذاب تھا جو ایک شائے تلے آ گیا ہے اور اس طرف اس میں اشارہ ملتا ہے کہ آئندہ آنے والی قوموں پر جو دخان کا عذاب آنا ہے وہ بھی اسی قسم کی قوموں پر آئے گا اور اسی قسم کی قومیں ہوں گی جو لین دین میں اموال میں بدجانتی کرنے والی ہوں گی لوگوں کے حقوق قصف کرنے والی ہوں گی اور وہ سمجھیں گے کہ ہم نے اپنی حفاظت پر اتنا خرچ کر دیا ہے کہ اب ہمیں ہمیشہ کی عطا ہوگی ہے کوئی ہم پر غالب نہیں آ سکتا تو جس کو عذاب الظلہ یہاں سرمایا گیا ہے میں سمجھتا ہوں اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نمانے میں آخر پر آنے والے عذاب کی طرح بھی اشارہ ہے کہ ان کو بھی عذاب الظلہ لے لے گا آپ اپنے لے گا اور وہ قرآن کے لیے میں تفسیر سے دیسی جگہ بیان سرما دیا ہے اس دمانے میں ایٹومک مم تو نہیں تھے مگر کوئی ایسی نحوس زہریلی ہوا ضرور چڑی ہے اوپر جس نے طرح طرح کی بیماریاں پھیلا دی ہیں طرح طرح کے عذاب ان پر ناظر کیا اور یہ ہوایں اس پر سن کے لیے کہ آن دیاں اس عذاب کی جتنے غصت کے ساتھ تو نہیں مگر کسی حد ساتھ ہم نے چڑھتی دیکھنی ہیں مختلف ممالک میں بعض دفعہ زہر علود صدا اوپر چڑھ کے شروں پر چھا جاتی ہے نہ وہ آنڈی بند کا ٹوٹ بھی ہے نہ بازل بند کے برس بھی ہے وہ ایک کھڑی سی حجت لیے فضاء میں اور لگتا زہر کھڑا ہو گیا ہے اور اس کے نیچے پہ بہت تکلیف پہنچتی ہے کئی قسم کی بیماریاں پھوٹتی ہیں کئی خوفناک بیماریاں جلدی بیماریاں بھی اور جو کی قسم کی بھی سانسوں کی سانس کی بیماریاں جیسے موسمی ضرور فوٹا کرتے ہیں عربہ میں آپ موسم بدل گئے ہیں لیکن شروع میں جب وہ کلیتاً سہرائی علاقہ تھا وہاں اس قسم کا وہ نظارہ ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے وہ اس سارے علاقے پر ہوا چڑ جائے کرتی تھی اوپر اس کے ساتھ سرگوزر کا علاقہ پر تھا جہاں بہت بڑا چھٹی المیدان تھا تو اس سارے علاقہ بس رسید غالباً یہ میاں والی کا کیا ہوا کرتا تھا جس طرح سبزہ کم ہے نا اس علاقوں میں یہی گھومن بھیری چاہ جائے کرتی تھی اوپر اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت تقریف کے چیز ہے نہ برستی نہ ختم ہوتی نہ دفعہ ہوتی ہر وقت مصیبت بنی جاتی تھی مگر وہ عذاب نہیں تھا وہ ایک تانون قدرت کا کرشمہ تھا وہ ہوتا رہتا ہے یہ جو ہے عذاب یہ اسی چیز کی ایک کیفیت کا حد سے بڑھ جانا ہے تو قدیرِ الٰہی ان لوگوں پر ایک ایسا سایہ لے آئی جو بہت زہریلہ اور ملک سایہ تھا تو آکر کھڑا ہو گیا جو مزدللہ ایک ایسے دور کا عذاب جو سایہ بن گیا ہو جی صدق بن کر ان کے سر پراہ کھڑا ہوا اور اس سے پھر وہ بچنی صدق تھے انہو کانا عذاب یوم عظیم یوم عظیم سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت لمبے عرصے تک رہا ہے یوم عظیم عذاب کے بڑے ہونے کی طرح بھی اشارہ کرتا ہے اور عرصے کے زیادہ دراز اور وسیح ہونے کی طرح بھی اشارہ کرتا ہے بہت لمبے عظیم تک یہ منحوس غبار ان کے اوپر چھایا رہا اور اس نتیجے میں وہ ہلاک ہوئے انہو فی جالے کل آیا لیکن یہاں یہ نہیں فرمایا کہ وہ ہلاک ہو گئے پہلے اس سے جو قوموں کا ذکر گزرا ہے اس میں یہ ہے کہ پھر وہ اس سے ہلاک ہو گئے پہلے یہاں نہیں فرمایا معلوم ہوتا ہے بہت سے بچ گئے اور بہت سے ایسے تھے جو زمان بھی لے آئے ہوں گے اس پہلو سے بیمارت عاملون کہت یہ بھی معنی بنتا ہے تم کیا عمل کرو گے اگر پتھروں کا عذاب نازل ہوتا تو بعض دوسری ایسی قوموں کی طرح جن پر پتھر نازل ہوئے تھے اسے فرستی سے بتا جئی جاتے ہیں مجھے تمہارے متعلق اللہ بھی سے جانتا ہے کہ تم نے آئندہ نصروں میں کچھ نیک لوگ پیدا ہونے ہیں کہ نہیں اگر وہ پیدا ہونے ہیں تو تمہیں وہ عذاب لیے جائے گا ہاں تمہارے عمالیوں کی سزا ضرور دی جائے گی اس سے ملتی جلتی ہوگی جیسا تم پقاضہ کرتے ہو آسمان سے آئے گی مجھے تمہاری سفر میں پیٹے گی کیونکہ آنے والوں میں ہو سکتا ہے تمہیں کچھ لوگ ایسے ہوں جو نیک عمال پیدا سے صدا کی رحمت کے مستحف ہو جائے اس پر فرمایا انہا فی اضالے کے لائے وہ ماں کانا اکثر ہوں مومنوں میں ان میں تعداد کشنا کو ضرور مومنوں کی ہوئی سے اکثر نہیں تھے اور جو مومن آئے ہوئے ہیں ضرور ہی نہیں کہ ہر شعب کی زندگی میں ہی ہو گیا ہوں ہو سکتا ہے بعض اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد آج تک اسلام پھیل رہا ہے اور اکثر جو مومن علیشمن ہیں وہ ہلاک نہیں کیے گئے ورنہ ان کی نصر نہیں باقی نہ رہے ہیں ایک دن اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے جو چودہ سو سال ہو گئے ہیں ختم انہوں میں نہیں آ رہا اس کو ایک دن سمجھنا یہ غلطی ہے وہ دن جس کو ہم روز مردہ میں دن شمار کرتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور یقیناً یہ تیرے روزی ہے جو غالب بزرگی والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے وَإِنَّهُ لَتَنْزِيْرُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور یقیناً یہ تمام جہانوں کے رب کی طرح سے اتارا جانے والا کلام ہے نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ یہ روحُ الْأَمِينَ لے کر آیا ہے حضرت شعیب نے جس امانت کا ذکر کیا تھا وہ اپنی امانت کا ذکر کیا تھا مگر یہاں آہدو صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کلام لے کر آنے والے کی امانت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے یعنی اس کے اترنے میں بھی ایسا کامل نظام اختیار کیا گیا کہ اس کے لفظ لفظ اس کے حرف حرف کی حفاظت ہو پس جس شان کا امین اس دنیا میں تھا اسی شان کا امین یہ کلام لے کر آیا ہے امانت کے اعتبار سے اور اس تک کلام پہنچانے کے عرصے میں اس میں کوئی اخمارت نہیں ہوئی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اس لیے آہدو صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی لحاظ سے تمہیں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ پہلے کہیں کوئی غلطی نہ رہ رہی ہے یعنی وہ نفسیاتی کیفیات جو بعض دفعہ الہام میں کچھ نہ کچھ پردے ڈال دیتی ہیں اس طب آ کے رویا میں جس طرح پڑ جاتے ہیں ایک انسان جس پر کوئی چیز نازل ہو رہی ہے اس کی اپنی ذہنی کیفیت اس کی صلاحیتیں ریسیور بنتی ہیں اس کی الہام کی بس خدا کا کلام تو صاف چلتا ہے مگر ریسیور بعض دفعہ تمزور ہوتا ہے اور بعض دفعہ ٹرینس میٹنگ سٹیشن کمزور ہوتا ہے جتنی مرضی اچھی ٹیلی بھی انہوں آپ کی اگر ٹرینس میشنی کمزور آ رہی ہے تو وہ بیچاری کیا کرے گی تو روح الامین نے دونوں مضمونوں پر روشنی ڈال دی ہے امین تو وہ ہے ہی سب سے بڑا امین جس پر نازل ہو رہا ہے مگر جو ٹرینس میشن کا انتظام ہے وہ بھی پرفیکٹ ہے اس میں کہیں کوئی رکھنا تم نہیں دیکھو گے اسی لیے اس کی تعریف یہ نکلی کہ ایک ایسی زمان ہے جو بہت ہی کھلی کھلی اور صاف زمان ہے العربی کا ایک تو مراد ہے عرب زمان جو عرب بولتے ہیں ایک مراد ہے فسیح و بلیغ زمان عربی کا ایک ترجمہ فسیح و بلیغ بھی ہے تو عربی و مبین ایک نہیت فسیح و بلیغ اور کھلی کھلی روشن زمان میں جو یہ کلام نازل ہو رہا ہے اس لیے کہ اس میں خدا تعالی نے ایسی پشبندیاں فرمائی ہی تھی اتنی احتیاطیں بزنی ہیں اور ایسے اعلیٰ درجہ کے نظام کے ذریعے یہ کلامہ بھی کیا گیا ہے یہ ہاں ہاں وہ رہ گیا ہوتا ہے علا قلب کا نظر به رول امین علا قلب کا یہ بات بتا رہی ہے کہ وہ جو یہ تصور کہ محض بیرونی آدمی کلام کر رہا ہوتا ہے یہ نظارے کے لحاظ سے درست ہوتا ہے مگر اگر وہ کلام آواز کی ذریعے پہنچے تو اس میں بھی خدشہ ہوتا ہے کہ کوئی کمی رہ جائے کلامِ الٰہی جو جو رعیل کی ذریعے نازل ہوا ہے وہ تیرے دل پر نازل ہوا ہے درمیان میں کوئی ایسا سوتی میڈیم نہیں ہے جو اپنی قصابت کے لحاظ سے اپنی نظرنی خرابی کی لحاظ سے اس میں کوئی رکھنا ڈا سکے اس آواز میں کچھ خرابی پڑھا سکے جو میڈیم ہے بیچ کا یہ بھی ڈسٹورٹ لہروں کو ڈسٹورٹ کرنے کا کام دے سکتا ہے بعض سوتی لہریں ڈسٹورٹ ہو کر انسان تک پہنچتے ہیں بعض صاف پہنچتے ہیں بعض نظر آنے والی جہرے ہیں چڑھ مڑھ ہو کر اور ایسی بن کر جو اثر تصویر سے مختلف ہے وہ آپ تک پہنچ گئے ہوتی ہیں اور ٹیلی میں خراب ہو تو ایک کانوزے ہو گیا ایک کانوزے ہو گیا اور بگر گیا چاہا سارا چہرہ وہ کبھی دو دو ہو گیا کبھی آدھا اس طرف ہو گیا کبھی آدھا اس طرف ہو گیا یہ میڈیم کی خرابی ہے جس میڈیم کے ذریعے چیز پہنچ رہی ہے اگر رستے میں بہت خوفناک طوفان آ رہے ہوں بجلی کے تو پھر میڈیم کی خرابی ہے اگر وہ خوفناک طوفان نہ ہوں یا برقی لہروں میں ایک قیامت بر پانا ہو چکی ہو برمیان کی تو پھر جو شخص جو ریسیور اس کو رسول کر رہا ہے اس کی خرابی ہوگی تو ٹرنسمیشن کی خرابی بیچ کے نظام کی میڈیم کی خرابی اور جو رسول کر رہا ہے اس کی خرابی ہے ان تینوں کی کلیتاً خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہو وَإِنَّهُ لَفِي ذُّبُرِ الْأَوَّلِهِمْ انہو سے مراد یہ ہے اس کا ذکر کہ ایک ایسا عظیم کلام آنے والا ہے یہ پہلے صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے یعنی ایک ایسا عظیم واقعہ ہونا تھا جو اچانک بغیر کسی وارننگ نہیں کہا تھے بغیر کسی قبل عظیم خوشخبری کے اقدم نہیں کیا ہوا بلکہ ایسا واقعہ تھا جس کی خوشخبریاں پہلے لوگ دیتے چلے ہیں وَإِنَّهُ لَفِي ذُّبُرِ الْأَوَّلِينَ کا ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ تعلیم ٹُکڑے ٹُکڑے پہلے ٹُکڑا ٹُکڑا صورت میں پہلی کتابوں میں جنگ کی ہے اس کے مکمل صورت میں اب ناظر ہوئی ہے پس دونوں پہلوں سے یہ ایک عظیم شان ٹریبیوٹ ہے کہ سراج تحسین ہے جو قرآن کو پیش کیا جا رہا ہے کہ پہلے صحیفوں میں اس کا ذکر ملتا ہے بہت بڑی شریف آنے والی ہے اس کی خبریں ملن ہیں اور پہلے صحیفوں میں مکمل طور پر نہیں ملے گا یہ بترا ہوا نور ہے جو کچھ موسیٰ کو مل گیا کچھ ابراہیم کو مل گیا کچھ عزیسہ کو مل گیا کچھ دوسرے انبیاء کو مل گیا بگر یہاں یک جائز صورت توارے صامرے رکھا جا رہا ہے اَوَا لَمْ يَكُلْ لَهُمْ آَيَةً اَنْ يَعْلَمْهُ عُلَمَاءُ بَنِي اسرائیلِ کیا ان کے لئے اس بات میں بھی کوئی نشان نہیں ہے کہ اسے انبیاء کے بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو کہا جا رہا ہے وہ دونوں معنوں میں درست ہے کیونکہ جب قرآن کریم بائبل کی تائید کرتا تھا تو اعتراض کرتے تھے یہ تو بائبل سے چوری ہو رہی ہے آج تک کرتے ہیں یہ تو فلان صحیفے میں لکھا ہوا تھا یا فلان صحیفے میں لکھا ہوا تھا اب ہی طرح سے جھوٹ کا الزام لگا رہا ہے اور ثابت سچائی کر رہا ہے کیونکہ یہ ہی تو قرآن کہہ رہا ہے یہ جو تعلیمات ہیں یہ ٹکڑا ٹکڑا پہلے صحیفے میں ضرور ملیں گے یہ ثابت کرنے کے لئے کہ وہ ان میں سے ہر ایک جس کو وہ خدا کا قرآن سمجھتے ہیں قرآن کے اس حصے کی گواہی تو بن گیا جس میں وہ معلوم موجود ہے اگر سارے قرآن کی تعلیمات قرآن کتب سے نکال کر الگ الگ ٹکڑوں میں دکھا دی جائیں یہ قرآن کیسے جھوٹا ہو گیا اس پر سارے صحیفے گواہ ہو گئے پس اس کی خبر پرانے صحیفوں میں ہے دونوں معنوں میں سو فیصد درست نکلی اس پر صحیفے اس لئے گواہ بن گئے ہیں کہ وہی تعلیم ان میں موجود تھی جس کو وہ سچا مان گیا ہے ٹکڑوں ٹکڑوں میں تھی اور دوسرے یہ کہ اس بات کا سچا ہونا کہ پہلے صحیفوں میں کی عملاً قرآن کی گواہی بن گیا اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ واضح طور پر قرآن کریم کے نزول کی پشوئیاں قرآنے صحیفوں میں موجود ہیں اور اس پر ہمارے علماء نے مختلف وقت اور مضامین بھی لکھے ہیں مگر یہ عمر واقع ہے کہ ہر پرانے نبی کے صحیفوں میں قرآن کا ذکر اس کی پشوئیوں پر ذکر اس سے کسی دانوں میں ملتا ہے مگر ہم نے علی کا جس کو اور میں نے ایک کتاب کی شروع میں جمع نہیں کیا کیوں جی؟ کیا ہے؟ سنسط؟ اب کسیف کے انچاز ہیں نا آپ؟ ہاں؟ بتائیں؟ کوئی ایسی کتاب ہے جس میں جو فالنسطن اس نکتہ نگاہ سے لکھی جائے لکھی گئی ہو یہ فلانے کریم کا یہ دعویٰ اس طرح ثابت ہوتا ہے یہ تعلیم ہے یہ فلانے کا منزل ہے یہ تعلیم ہے یہ گیتہ میں ہے یہ وید میں ہے یہ بائبل میں ہے ایسی کتابِ سماویہ جتنے بھی موجود ہیں اور جرتشت کے کلام میں ہے کنفیشت کے کلام میں ہے اس طرح جتنے مذاہب زندہ مذاہب کراتے ہیں آج کل جو موجود ہیں ان میں فلانے کریم کی اس آیت کی تائید میں حوالوں کی تلاش کرنا اور ان کو ارجاع کرنا یہ الگ الگ تو کام ہو چکا ہے مختلف علماء نے اپنے ذوق اور سوق کے ساتھ یہ تحریر کی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے کسرت سے ایسے حوالے ملتے ہیں میں اس مجھتا ہوں اب ہمیں یک دائیس صورت میں بھی یہ کتاب تحریر کرنی چاہیے اس مرکز جو ہمارے تصمیف سے تلوسنے والے محکمیں ہیں وقارت تصمیف اور ہزارت تصمیف جو ہمیں مل کے مشکرہ کر کے اور ہمارے کا ایک بولٹ بنا کر ان کی سپوری اکام کریں کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ زمانے کی ایک بری جیورت ہے جو انجلی سے پوری ہو گئی اس میں کچھ تحقیق کا کام ہونا لازم ہے اب تک جو ملا ہے وہ پرانوں کی کوشتوں کا پھل ہم کھا رہے ہیں لیکن بہت سے ایسے انبیاء ہیں جن کے نام عملاً مٹ چکے ہیں ذکر ملتا ہے تاریخوں میں مگر ان کی کتب ان کے صحیح سے تراکھ دی جائے تو مشکل سے ملن جاتا ہوں اس زمان میں میں یورپ میں جو ہمدی نوجوان لڑکے اور لڑکے ہیں ان کے گروہ برا چکاں ان کے گروپ بنا چکاں ہیں گروپ کو کیا کہتے ہیں وہ جو کراسپی چاہیے ہیں تیم انگریجی رضا ہے تولہ تولہ جو بڑا فتر ناغلہ گروہ نہیں کہتے ہیں گروہ پر گروہ گروہ بھی کوئی بات نہیں ہے تولی کیا تولی تولی تولہ بھی ہے تباً جو لفظ دومان پہ آئے گا ایک ایسے شخصی دومان پہ ہی سنگریجی نہ آتی ہو وہ کیا ہوگا میرا خیال ہے میرا خیال ہے میرا خیال ہے انگریجی لفظ انے اچنی جگہ لے لی ہے اس ما دامین میں کہ کیا نہیں آیا کہ آپ ہماں ہے یہ گروپ اور کیا دس یہ سارے انگریجی لفظ ہے فریق نہیں ایسے فریق بنائے جو تحقیق کرے ٹیم ہی ہے ہم بھی کہتے ہیں ہمیں تحقیقاتی ٹیمیں بنائی ہیں تو ایسی ٹیمیں ہم نے بنائی ہیں جو سلاش کر رہی ہیں پرانے مذاہب کی صحیحوں کی اور جرمینی ٹیم نے بہت میند کی ہے ماشاءاللہ اور انہوں نے وطن اس کو میں وطن کہتا ہوں جرمینی ووٹن ووٹن خدا کے نام پر جو پہلے مذہب تھا ان کا جرمینک قوموں کا اس سے اوپر تحقیق شروع کی ہوئی ہے تاکہ وہاں سے بھی ہمیں وہ ٹکڑے ملیں جن کیوں تلی قرآن کہہ رہا ہے کہ پہلے صوف میں بھی موجود ہے تعلیم اور اب تک جو تحقیق کی ہیں وہ اس سے ہمیں کچھ ابھی حاصل پورا نہیں ہوتا تھا کیونکہ جتنے بھی سکولرز ہیں انہوں نے زیادہ تر جو باتیں سنو رکھتی تھیں کہ کسی اور سکولرز سے پڑھی ہیں اس کے حوالے جائیے ہیں جنہیں جہاں ہم پہنچتے ہیں آخر پر تو وہ کتاب کوئی دکھائی نہیں دیکھتی جو ان کی کتاب ہو اس لیے ان پر ارضامات تو ہیں ان کی سچی تعلیمات نہیں ہیں کیونکہ عیسائیت نے ایک رد مل دکھایا تھا ان کے خلاف ان کے متعلق ایک غلط کسیر سے موجود ہے مگر ان کی اپنی کتاب ہی کوئی نہیں تو ثابت کرتے ہیں اپنے جیسے دوسرے سکولرز سے جو انہوں نے سوچ ساتھ سے کچھ گپیں بنائیں تحفیق کی کچھ نہیں ملا تو تخمینیں لگا لیے مگر میرا خیال ہے کہ آثار ایک ردیمہ میں ایسی طرح جنور موجود ہوں گے جو ہر قوم کے مذہب کی کچھ نہ کچھ حقایت بیان کریں اور یہ میرا مصفق اس پران کریم کی مناپر ہے کیونکہ اس نے جب بھی پرانی قوموں کا حوالہ دیا جن کی در اشارے کرتا ہے کہ ان میں کسی میں موجود تھیں ان کے مذہب ساتھ ہی فرماتا ہے کہ تم سلاش کرو ان کی کہانیاں وہ نین میں دفن ہوئی ملیں گی شہراؤں کے گلد میں ملیں گی وہ نشان بنا دیئے گئے وہ عبرت بنا دیئے گئے اس لیے ایسے ممالک جن کی مذہبی تاریخ پر عیسائیت غالب آ چکی ہے پسکیت سے جورپ، امریکہ، کینیڈا اور آسٹیلیا اور نیوزی لینڈ میں تو کچھ مر جاتی ہے مذہب ذات تر یہی چیزیں ہیں ان میں احمدیوں کو ایسی تحصیلاتی تیمیں بنائیں چاہئے یا ایسے تحصیلاتی ادارے بنانے چاہئے ہیں جو اس معاملے میں پھر جسدیو کریں تو بہت عظیم و شان خدمت ہو گئی ہے بنین و انسان کی کہ قرآن کی حچائی کو کھول کھول کر حوالوں کے ساتھ ان کے ساتھ میں رکھا جائے اَبَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ آیَةً اَنْ يَعْلَمُهُ عُلَمَاءُ بَنِ اسْرَائِلِ نشانوں میں سے ایک نشان تو ان کے سامنے ہے ہی نا باقی جو بعد میں قومیں آئیں گی اللہ تعالیٰ توفیق بچھے گا اور رشانات کھلیں گے مگر یہ بات تو کھولی کھولی ہے کہ علماء بنی اسرائیل کو اس چیز کا علم ضرور ہے ایک آنے والی کی تشوید ہے اور اس بات کا بھی علم ہے کہ قرآن جو تعلیم پیش کر رہا ہے یہ اس میں ایسے ٹکڑے ہیں جو بینے ہی ان کی تعلیم مجھے ہیں دو باتوں کے متعلق علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں یہ قرآن کریم اعلانی آئلان کہہ رہا ہے ان کو اس میں فیلم کو نشان دکھائی جانے چاہیے وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْعَاجَمِينَ اگر ہم اس قرآن کو بعض غیر عربی قوموں میں سے کسی کی طرف راضح فرماتے یعنی نون عرب پر فَقَرَاهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوْ بِهِ مُؤْمِنِينَ اور وہ ان پر یہ کتاب پڑھتا تو عربوں نے کبھی بھی نہیں ماننا تھا کیونکہ عربوں میں ایک کم سے کم ناز ضرور تھا سب کچھ سب آلہ کردار سب آلہ روایات بٹ گئیں مرزبان کی شان کا جو ناز تھا وہ نہ ٹوٹا آج تک اس پر ناز ہے اور اسلام سے پہلی کا ناز ہے یہ اسلام نے نہیں پیدا کیا شروع سے عربوں کو اپنی زبان کی فساد و بلاوت کا بڑا زوم تھا اور واقع تھا عجیب و غریب زوم کی کیا وجہ ہے کیوں تھا یہ اور اس کو خدا تعالیٰ نے الگ کر کے کیوں بیان فرمایا اور اس زوم کی تائید کیوں کی ہے جبکہ باقی جگہ اس قسم کی زوموں کو خدا تعالیٰ کرتا ہے کیوں جی گاگ صاحب کیا وجہ ہے بتائیں نہیں یہ میں بات جو کہہ رہا ہوں وہ اور کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ نے یہ جو فرمایا کیے ہوتا ہے تو کبھی بھی نہ مانتے اور صرف عرب ہی مراد نہیں ہے یہاں باقی دنیا بھی مراد ہے کوئی عجمی کلام عالمی کلام ہونے کی حیثیت نہیں رکھتا تھا طاقت بھی رکھتا تھا اور عربوں کا ناز اس لئے ضرورت ہے کہ عربی انہوں نے یاد نہیں کیا اللہ نے کیا لیا ہے اس لئے ان کے اس زوم کو خدا کبھی بھی جھٹھ لاتا ہے ہمیشہ عربی کی تائید کرتا ہے وجہ یہ ہے کہ عربی ہی تو وہ زبان ہے جو خدا نے بنائی تھی اپنی بنائی زبان کو خدا کیسے رگے دے اور کیا کہ غلط ہو گئی تو قراب ناقل زبان ہے اسی سے زبانیں پھوٹی ہیں جس نے ساری دنیا کو تعلیم دینی تھی جس کتاب میں لازم تھا کہ عربی مبین میں دیتی ہے اور ساری دنیا کے تقاضے پورے کرنے کے لیے زبان میں جو فساط و بلاوت اور گجائشیں ہونی چاہیے وربی زبان میں ہیں اگر اس زبان میں یہ کلام نازل نہ ہوتا تو دوسری زبانوں میں لوگ اس کو مان نہ سکتے اس کے اندر دوسری زبانوں میں عالمی صلاحیت کی وجہ دیں گے ایک یہ مانا دی رہتا ہے اور دوسرا عربوں کا تاثب بھی مراد ہو سکتی ہے عربی کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں ایک تو پرحق تفخر ہے اور ایک ہے تاثب تو یہ عصبیت جو ہے یہ انہیں اس لائق نہیں چھوڑتی کہ وہ دوسروں کو پریمان جائے ہیں آج بھی جہاں بعض دوسری مسلوی بنائے بھی روٹے ہیں عمدیت اور عربوں کے درمیان وہاں ایک یہ بات بھی ہے بہت سے عرب ایسے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں عرب عربوں کو کون دوسرا تعلیم دے سکتا ہم دنیا کو تعلیم دینے کے لیے پر جاتے ہیں کوئی نہیں جو ہمیں دے سکتے ان کو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیوں فرمایا کسی عرب کا کندر کیوں نے چورا رسول اللہ صلی اللہ یہ کیوں فرمایا کہ لَنَا لَهُ رَجُلٌ مِنْ هَا عُلَائِنِ ان کو چھوڑ کر عربوں کی طرح اشارہ کرنے چاہیے تھا لَنَا لَهُ رَجُلٌ مِنْ هَا عُلَائِنِ تو دوسری بات جو استقابل توجہ ہے وہ آجمیین کا نقص نہیں ہے اپنی ذات میں کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیست بطور آجمی کے ہونے تھی لیکن قرآن نے عربی میں نہیں آتا آجمی اور عربی کے فرق کو خدا ایک ریسیزم کی طور پر پیش نہیں کر رہا بلکہ دوسری جگہ رد کرتا ہے عربیم و آجمی ان بیشوں میں تو مبتلا ہو گئے ہو اور جہاں تک زبان کی فصاحت و بلاغت کا تعلق ہے اور مضمون کے کھول کر بیان ہونے کا تعلق ہے اس حصول کو تصویم کرتا ہے فرماتا ہے کہ اسی زبان میں یہ کلام نازل ہوتا تو بلی نوع انسان کی حضاحت امیلی بن سکتا ہے علماء بنی اسرائیل کے پر موہود نبی آئے گا کیسے میں پیچھو کہ ان کو پتا تھا اگر کسی زیر عربی پر نازل ہوتا ہے علماء بنی اسرائیل کے پر آیت بنتی ہے اور کیونکہ ان پر نازل ہویا ہے اس لئے وہ ایمان لے آیا تھا یہ وہ تصریح کرتے ہیں کہ واقعی وہ جو آنا ہے وہ عرب میں آئے گا اس لئے وہ مدینے میں آئے گا نہیں ہمی بات سننا ہے اگر کسی عجمی پر ہم نازل کرتے تو چونکہ بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں کہ یہ عربوں میں آنا تھا اس کا انکار کر دیتے ہیں اس لئے ہم نے عربی میں اتارا لیکن جب عربی میں اتارا تو پھر بھی انکار کر دیئے علماء بنی اسرائیل نے تو پھر بھی انکار کر دیا انہوں نے دیں ہزارت پانی وہ تو بددیانتی سے ہزارت کی راہ میں روک بن کے بیٹھ گئے ہیں عوام الناس کی بات ہو رہی ہے اگر عوام الناس میں کوئی عجمی آ کر تعلیم دیتا ہے جو عرب عوام تھے تو اس بنا پر ایک عجمی ہے انہوں نے اس کو بیسی رد کر دیتا ہے دوسرے عجبی میں وہ فساحت و بلاغت نکل کر کچھ بدل چکے ہیں ان زبانوں میں وہ صلاحیت اتنی ہی کم ہو جاتی ہے اس لئے حضرت مصر شاید اسلام نے مینور الرحمان میں اس طرف اشارے گستور بحثوں میں یہ اشارے کر دیئے ہیں عربی ضروری تھی میرے نزدیک تو یہاں عربی کے ضروری ہونے کی بحث میں یہ فرمایا جا رہا ہے آجمین پر یہ اتارا جاتا تو وہ انکار کر دیتا ہے مگر بنی اسرائیل کے علماء انکار نہ کرتے نشان بنی اسرائیل کے علماء کے لئے نہیں پیش کیا جا رہا ہے یہ جو آیت ہے اس کی انگلی بنی اسرائیل کے علماء کی طرف نہیں اٹھ گئی جن لوگوں کے لئے اس نے نشان بننا ہے وہ اور ہیں اور بنی اسرائیل کے علماء ہونے ہیں سمجھے ہیں اس لئے نشان بنی اسرائیل کے علماء کی خاطر نہیں ہے بلکہ وہ ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں مراد یہ ہے کہ جن لوگوں کے لئے نشان بننا ہے وہ پوچھ لیں بشک بنی اسرائیل کے علماء سے اگر وہ قرید کر ان سے بات کریں گے تو یہ اس بات کی حل دینی پڑے گی ان کو واقعیتا ہماری کتب میں یہ ذکر ماضی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس اشارے میں صرف لسان عربی مبین کی گواہی نہیں ہے بلکہ وہ جو پہلے ہے ذکر کہ اور قوموں پر بھی صحیفے انہو لفی ذوبر الاولین یہ گواہی بھی وجہ دیں گے اور جن قوموں کے صحیفے بچے ہوئے ہیں وہ اکثر یہی ہیں اس لئے سارے حوالے بنی اسرائیل کی طرف جانے ہیں کیونکہ باقیوں کے ذوبر جیسے کہ میں نے بیان کیا تھا اگر کہ اولین میں آ کر گواہی تو وہ دیتے ہیں مگر ان کی علماء کون سے ہیں جن کو پتہ ہو تو صحیفے ہی بہت سے مٹھ گئے ہیں ان کو ہمیں کریت کے نکالنا پڑے گا تو پہلا گواہ جو اس آیت کی سچائی کا بن سکتا تھا جسے بننا چاہیے وہ علواء بنی سے آئیے پس وہ ہزائیت کے طلبگار کے طور پر مخاطب نہیں ہیں بلکہ ہزائیت کے طلبگاروں کے راہ میں حائل ہونے والوں کے طور پر مخاطب ہیں بیچ میں سے وہ جانتے ضرور ہیں یہ ایسا ہے اور اس لیے وہ اگر کوئی ان سے پوچھے گا تو دکھا جائے گا بتانے ہیں فقراہو علیہم ما کانو بہی مومنین آجمین میں سے اگر کوئی ہوتا فقراہو علیہم ما کانو بہی مومنین اور وہ ان پر کلام الہی پڑھ کر سناتا تو وہ اس پر ہر کی زمان نہ لاتے قَذَلِكَ سَلَقْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرُمِينَ اسی طرح ہم نے یہ بات مجرموں کے جلوں میں داخل کر دیئے باہر سے داخل کی گئی ہے شریف مومن صاحب ان کے دلوں کی اندر یہ چیز پہلے سے یہ رجحان موجود ہے اس قسم کی تیری سوچوں کا رجحان ان کے اندر گہرہ سرائط کر چکا ہے یہ مران ہے لَا يُمِنُوا نَوِهِ حَتَّى يَرَبُ الْعَذَابَ الْعَذِيمِ وہ کیا چیز ہے جو ان کے دلوں میں داخل ہو گئی ہے وہی جو اس سے پہلے سب قوموں کے دلوں میں داخل تھی کہ جب تک نشان ظاہر ہوتے رہے ہیں ایمان نہیں لاتے جب عذاب لازل ہو تو پھر ایمان لانے کی بات تک جب کلیٹ ہو چکا ہوتا ہے اس وقت تک وقت تک ہو چکا ہوتا ہے فَيَاتِهِمْ بَقْتَتَنْ وَهُمْ لَا يَشْرُونَ اور بعض اوقات وہ عذاب ان پر اچانک آتا ہے جس کا ان کو شعور بھی نہیں ہوتا ایمان کا ویسے بھی تو موقع رہے ہیں جا جاتیہ ہم بقطتن وہ آئے گا عذاب ان پر بقطتن جس عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں جلدی کرتے ہیں وہ ان پر اچانک ہی آئے گا وَهُمْ لَا يَشْرُونَ اور وہ اس کا کوئی شعور بھی نہ رکھ جاؤں گے ان کو کوئی اشارہ بھی نہیں ملے گا کیونکہ ہونے والا ہے فَيَقُولُوا حَلْ نَحْنُ مُنْذَرُونَ تو وہ یہ کہیں گے ایسی صورت میں وہ کیا کہتے اگر ایسا ہوتا تو وہ یہ کہتے حَلْ نَحْنُ مُنْذَرُونَ کیا ہم محلت دی جانوروں میں سے ہو سکتے کہیں گے کہ نہیں محلت دی اتنی محلت دی اتنی نمی باتے گزریں مطالبے کر رہے ہیں جلدی عذاب لاؤ اور آنی رہا اور تھٹھے کر رہے ہیں کہ دیکھ لو کتی دیر ہوگا عذاب نہیں آرہا جب آگیا تو کہتے ہیں کوئی ہمیں ہم سے نہیں کہ محلت کا سلوک ہو رہا اور کیا سلوک ہوگا محلت کا حَسْنِرَا بے خوف پاومے ہوتی ہیں نَبْنیوں کی مُنْكِرِ پاومے حَسْنِرَا بے خوف پاومے ہوتی ہیں عَفَوِ عَذَابِنَا يَسْتَاجِلُونَ عَفَوِ عَذَابِنَا هُمْ عَذَابِنَا يَسْتَاجِلُونَ یہ جو ہے يُقْحَلْ نَحْنُمْ مُنْزِرُونَ کے بعد عَفَوِ عَذَابِنَا يَسْتَاجِلُونَ یہ بھی ایک مسئلہ ہے سمجھنے والا کیا مطلب ہے اس کا یہاں کیسے بن جائے گا تو ماء خدا ترہ یہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مولد نہیں دینی آگے فرماتا ہے پس تو کیا عذاب میں جلدی مانگ رہے ہیں ہم سے عذاب وہ تو جلدی نہیں مانگ رہے ہیں وہ تو ٹالنے کا مطالبہ کر رہے ہیں آگے فرماتا ہے نہیں یہ ان کی حالت پر ایک تند ہے کہ پہلے وہ جلدی کیا کرتے تھے اب کہتے ہیں کیا یہ جلدی مانگ رہے ہیں وہ وہ جو کہتے ہیں جلدی کیا جلدی کا یہ مطلب تھا کہ عذاب آ جائے اور پھر ٹال جائے تو ان کے پہلے جو پہلا مطالبہ تھا اس کی لغویت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جیسا ایک قانشی فرماتا ہے ذو قرنہ تان تل عزیز و کریم تو بساوقات ایک تان کا رنگ ہے جو ان کے بوداپن ان کے دلیل کی بوداپن کو کھول کر واضح کرنے کے لئے ضروری ہو جاتا ہے تو یہاں یہی معنی ہے کیا وہ جلدی کر رہے ہیں ہمارے عذاب سے ان کو یاد نہیں رہا کہ وہ مانگا کرتا تھا کہ جلدی لاؤ ہمیں اتنی دیر کے بعد لائے ہیں اور ابھی ان کے جلدی ہوئی نہیں ان کی جلدی کا مطلب یہ ہے کہ اتنی دیر بعد آئے کہ پھر ان کی نسلیں گزر چکی ہوں کہ پھر عذاب آئے اب یہ ان کی جلدی کے جو مضمون کو اس کا توڑنے کے بعد ہل نہنو منذرون کے مضمون کی بات پر شروع ہو رہی ہے کیا ہمیں مرد نہیں لی جائے گی کیا تُو نہیں جانتا کیوں تُو نہیں دیکھتا کہ اگر ہم انہیں چند سال کے لئے کچھ فائدہ پہنچا دیتے ہیں یعنی کچھ ملت دے دیتے ہیں ثُمَّ جَاہُمْ مَا کَامُوا يُوَدُونَ پھر وہ ان کے پاس آتا جس کا ان کو ڈرہا دیا تھا جس سے ان کو ڈرہا جا رہا تھا مَا آغْنَانْهُمْ مَا کَامُوا يُوَدُونَ تو عرضی فائدہ جو تن سالوں کا پہنچتا تھا پہنچنا ان کو پہنچا ہوتا وہ ان کے کسی کام تو نہ آتا اس حضا کو ٹال نہیں سکتا تھا وَمَا أَحْلَقْنَا مِنْ قَدِتَ إِلَّا لَحَمُونَ اور ہم نے کبھی بھی کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس میں ڈرانے والے ضرور آئے تھے اس میں ضرور ڈرانے والے موجود تھے اس لیے یہ جو کہتے ہیں ملت نہیں ملی یا ملت تھوڑی ملی یہ جھوٹ بولتا ہے ذکرہ وَمَا ذکرہ وَمَا كُنَّ الْوَالَمِينَ یہ ایک بہت بڑی نصیت ہے تم لوگوں کو قوموں کی حالات کا مطالعہ کر کے دیکھو یہی بات تم پاؤگے ہر قوم جس کو خدا کی طرح سے عذاب میں کیسے ڈالا گیا یا ان کو برباد کیا گیا ان میں ڈرانے والا ضرور آیا تھا ملتیں بھی دی گئے تھیں ملتیں دینے کے باوجود ملتوں ہی کو وہ نبیوں کے خلاف دین کی طور پر استعمال دیا کرتے تھے کہتے ہیں گلدی سے لاؤ اور جب آیا تو پھر اس بات پر طرف سے رہے کہ ہمیں پوری ملت نہیں دی گئے اور اتنا دیر کے بعد ان کو یہ احساس ہوا کہ ان کی ملت کا وقت بلد چکا تھا یہ وہ جو ساری کہانی ہے دردناک ان قوموں کی یہ ہے ذکرہ بہت بڑا ایک نشان ایک نبی ہے وما کنہ ظالمین اور یقینا ہم نہیں تھے جو ظلم کرنے والے ہیں ہم ظلم نہیں کیا کرتے ہیں ابھی وقت ہے یا ختم ہو گیا ختم ہو گیا مجھے اب چند منٹ ابھی تلابت ابھی باقی ہی نا اور چند منٹ ہم اس کو لہاں کافی ہے ابھی تو چند منٹ ہومی تحسی کی بات اپتہ لیتے ہیں کہ میرا خیال ہے ابھی ہوں تک کہ بات ہو رہا ہے ٹھیک ہے ابھی ب zucchini ابھی بے اب haltے ہیں